اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ویورز سید علی ویسینشا ونس اگین ویڈیو ویڈیونٹ 2.4 گرامر کا آج ٹوپک ہے ونس مور ٹو دہ لیک ہم نے جو لیسن ابھی تک آپ کو پڑھایا ہے اس کی یہ مشک جہاں آپ کے سامنے پیش پی جاری ہے آج گرامر میں آکے سب سے پہلے ہم ٹائٹل پہ آتے ہیں کہ آج which part of grammar we are going to discuss that is also once again part of the punctuation punctuation کا یہ بھی ایک حصہ ہے last class میں آپ کو ہم نے سمجھایا تھا colon کے متعلق آج semi-colon جو ہے is the target آئندہ آپ پہلے heading کی طرف move کرتے ہیں you probably have used semi-colon in your write-up work let's learn its proper use in this sentence بتایا جاتا ہے کہ آپ نے semi-colon کو استعمال تو کیا ہی ہوگا جب آپ لکھنے کا کوئی کام کرتے ہیں write-up work کبھی آپ کرتے ہیں آج آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آئیں کہ اس کا proper استعمال سیکھا جاتا ہے سیکھتے ہیں پہلے rule پڑھیں گے اس کے بعد پھر اس کا example پڑھیں گے rule number one اور سارے rules mean structures ہوتے ہیں rules ہوتے ہیں جس کو سیکھنے کے بعد ہم examples کے through اس کو save کرتے ہیں memory کے اندر تو آئیے پہلا rule ہے to join two related complete thoughts without using conjunction rule one کیا کہتا ہے کہ ہمیں دو thoughts means دو sentences join کر سکتے ہیں بغیر conjunction کا استعمال کیے ہو آئندر example کی طرح proof کرتے ہیں the storm began just as the students were learning maliha was glad she had taken her umbrella with her to the school example one کیا ہے اس میں آئندر اس کو سمجھتے ہیں کہ strong began just as the students were leaving a complete thought ہے اس میں کہ students جب جا رہے تھے جگہ سے ٹھیک اس وقت strong شروع ہو گیا ملیہ ملیہ بڑی خوش تھی ملیہ بڑی خوش تھی کہ وہ سکول سکول جاتے ہوئے اپنی امبریلا شتری اپنے ساتھ لے گئی تھی تو آپ دیکھیں یہ مختلف دو جملے ہیں اور ان دونوں کو درمیان آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا میں اس کو زوم کرتا ہوں یہ چھوٹا سا ایک نشان ہے پیش کا نیچے دیا ہوئے کہ اس نون ایز کیا سیمی کولر آئیں پھر ہم جہے اپنے لیسن کی پر اپنے بھوو کرتے ہیں رول نمبر دوسرا پڑھتے ہیں to join two independent clauses with the use of conjective adwords اب یہاں رول two کو سمجھ لیے کافی ہے کہ ہمیں دیکھیں classes means clauses جو ہوتے ہیں وہ ان کی قسمیں ہوتی ہیں کچھ ہوتے ہیں dependent اور کچھ ہوتے ہیں independent independent اسے کہتے ہیں جن کی meanings means مکمل ہوتی ہیں اور dependent انہیں کہتے ہیں ان sentences کو کہا جاتا ہے کہ جن کی meanings ہوتی ہیں وہ clear نہیں ہوتی جب تک main clause کے ساتھ وہ join no کہ ایسے sentences ایسے clauses کو بھی ہم conjunctive conjunctive adverbs کے ساتھ phrases کے ساتھ words transitional words کے ساتھ join کرتے ہیں مثال کے دور پہ ساتھ جمعہ ہے یہ جمعہ ملیہ was delayed she had taken an umbrella with her to the school sentences دونوں وہی ہیں یہاں پہ انہوں نے the storm is just as the students were leaving means storm is just begin since وہی ہے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی وہ start ہوا اور students وہاں سے دروانہ ہوئے نتیج ملیہ نے کیا کیا بڑی خوش تھی کہ اس نے آخر کا umbrella اپنے پاس رکھا تھا اس گل جاتے ہوئے تو اس sentence کو دیکھیں گے تو اس میں ہم traditional words consequently کا استعمال ہوا ہے اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کولن کا استعمال کیا گیا تو ان دو thoughts دو sentences پرس ون کے ہے and the second ون ان دونوں کو جوائن کیا گیا ہے اس اپنا سیمی کولن کے ساتھ پھر ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں ہم پر آپ کو بتاتے ہیں کہ ایکسرسائز پند میں کیا کرنا ہے جیدہ نہیں اس میں چار sentences ہیں جو آپ کو سمجھ رہے ہیں work in pairs and insert semicolon as needed in the following sentences نیچے کچھ sentences آپ کے سامنے ہیں آپ کو semicolon کا استعمال کرنا ہے once you have completed compare it with your partners راہر جو کام آپ کا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو share کرتے ہیں either written ہو یا پھر آپ اور دوسروں کو علم کو پھیلائیں آئیں درہ پہلے sentence کی طرف move کرتے ہیں all the shops in our area اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کولن کا استعمال کیا گیا تو دو thoughts دو sentences first one and the second one ان دونوں کو join کیا گیا سمی کولن کے ساتھ پھر ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں ہم پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ سوائیس پند میں کیا کرنا ہے جیدہ نہیں اس میں چار سنٹنس ہیں جو آپ کو سمجھ رہے ہیں work in pairs and insert سم کولن as needed in the following sentences نیچے کچھ سنٹنس آپ کے سامنے ہیں once you have completed compare it with your partners ظاہر جو کام آپ کا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو شیئر کرتے ہیں آئیدر ریٹھن ہو یا پھر آپ اور لید روزنوں کو علم کو پھیلائیں آئیں درہ پہلے سنٹنس کی طرف موف کرتے ہیں all the shops in our area used to be closed during the پہ جہے اس کا استعمال ہو گا all the shops in our area used to be closed during the lockdown ایک now means یہاں پہ آپ کو ایک thought complete ہوتا ہے now یہاں سے دوسرا thought شروع ہوتا ہے they are open all the day لیکن درمیان lockdown کے بعد ہم سمی کولن کا استعمال کر سکتے ہیں the government has wiped encroachments یہاں پہ سمی کولن کا استعمال ہوگا پھر دیکھیں گے consequently کا استعمال ہوا ہے جو adverbial ہے transitional word ہے یا transitional phrase ہے اس کے بعد کامہ کا استعمال کریں گے پھر the roads outside the shopping mall have become wider پھر آتے ہیں third one because there was a heavy fog in the morning the services at the airport were close because there in the morning یہاں پہ آپ ایک thought finish ہوتا ہے سمی کولن کا استعمال کریں گے the services at the airport were closed اس کے بعد دوسرا thought اور آخر میں بابر was not excited about his 17th birthday یہاں پہ آپ سمی کولن کا استعمال کریں گے however traditional word ہے اس کے بعد کامہ his spritz improved when he opened his presents to in this class ہم نے آپ کو grammar کا ایک حصہ پڑھا inshallah the next class آپ کو ہم جو grammar کا دوسرا حصہ ہے وہ سمجھائیں گے جس میں آپ کو مزید معلومات verbs کے بارے میں دیں گے inshallah آپ جڑے رہیں connect رہیں آپ کے دیکھنے کا سمجھنے کا بہت شکریہ اللہ حبیث